اسلام علیکم دوستو پاکر یہ نیوز کے ساتھ ہے میں ہوں محمد امجد دوستو اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوں جگہ کا نام ہے چٹی باولی تو چٹی باولی یہ مغلیہ دور کی نشانی ہے تو یہ اس کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا یہ آپ اس وقت اس کی تعمیر آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے مغلیہ دور میں آکے جو راستے میں جو پانی پیتے تھے جانور وغیرہ یہاں پانی پیتے تھے اور یہاں پر اندر آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغلیہ دور کی نشانی ہے یہ آپ کو اگر یہ سکرین پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے یہ چشمہ آپ کو نظر آ رہا ہے اندر سے پانی آتا تھا اور ابھی بھی آتا ہے پانی اس طرح مباری جی کیمرا تو یہ ساری باولی چٹی باولی یعنی کہ اس دور میں جیسے ہمارے راستے میں کوئی بس ٹاپ وغیرہ بنے ہوتے ہیں کوئی کھانے پینے کے لیے جو اٹے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس زمانے میں مغلیہ دور میں لاہور سے اگر کوئی سری نگر جاتا تھا سری نگر کشمیر تو وہ یہاں سے یہ شارٹ کٹ رستہ تھا اس زمانے میں تو یہاں سے جاتے تھے تو اس جگہ سے لاہور جو ہے وہ ہے دو سو کلومیٹر یا آپ کہلیں کہ ایک سو نبی کلومیٹر ایک سو نبی کلومیٹر یہاں سے لاہور ہے اور اگر آپ نے جانا ہے سری نگر تو یہاں سے صرف ڈیٹھ سو کلومیٹر سری نگر ہے تو اس زمانے میں جو ہے اس رستے کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا یہ شارٹ کٹ رستہ تھا تو اب بھی کیونکہ یہ جو ہم سارے جو آپ کو نظارے دکھا رہے ہیں زلہ بمبر کے سمانی کے تو مین جو ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ بھائی سیف اللہ صاحب ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ معلومت لیتے ہیں اس سوالے سے جی بھائی سیف اللہ صاحب یہ آپ بھی کچھ تھوڑا ساتھ تعرف کرواتے ہیں جگہ کا جی بہت شکریہ امجد بھائی آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ سمانی جو کہ بمبر کے اندر ہے اس کی خوبصورتی پوری دنیا کو دکھانے میں برپور کردار ادا کر رہے ہیں اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو دوستو یہ جو چٹی باولی ہے یہ لاہور اور سری نگر جانے والی جو شہرہ ہے جو شارٹ کٹ ترین راستہ جس کو مغلیہ دور کے بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے تو یہ اس کے اوپر واقع ہے اور اس کا پرانا نام اس سڑک کا اشارہ ہے نمک ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ایک ایسا بھی مقام ہے امجد بھائی انشاءاللہ چند دنوں تک وہ دکھائیں گے جہاں سے سری نگر اور لاہور کا سنٹر پوائنٹ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے یقینی طور پر وہ بھی بڑا دلچسپ مقام ہوگا تو یہ جو جانگیر بادشاہ ہے وہ بھی یہاں سے صرف دو کلومیٹر تین کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی وفات ہوئی تھی جہاں وہ سری نگر سے آ رہے تھے لاہور کے لیے تو مغلیہ دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ گرمیوں میں سری نگر کو اپنا مسکن بنایا کرتے تھے اور سردیوں میں پھر وہ لاہور میں آ جاتے تھے تخت لاہور پر تو یہ اس روڈ کے اوپر بڑی اہم بہت ہی خوبصورت صدا بار بینے والی یہ چٹی باولی ہے جہاں پر ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم تو بھائی سہولہ صاحب اس کی ابھی کوئی حالت خستہ نظر آ رہی ہے تھوڑی سی جو ہے اس میں دیکھنا یہ آپ کو دیوارے دیکھ رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی بہتری ہونے نہیں چاہیے میں تو اپیل کرتا ہوں کوئی مسے کے اس کی جو یہ مغلیہ دور کی جو نشانیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے کیا حیال ہے جی محکمہ آثار قدیمہ کی نظر ہی شاید اس تک نہیں پہنچ سکی ابھی تک تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان سے گزارش کرتا ہوں اور زلی گورنمنٹ سے بھی کہ اس کی اس وقت اگر ہم تھوڑا سا رپیرنگ کر دی جائے تو یہ بچ سکتی ہے یہ چونکہ ہمارے پاس تاریخی مقامات میں سے ایک مقام ہے اور یہ مغلیہ دور کی نشانی ہے ہمارے پاس تو اس کی رپیرنگ برپور طریقے سے ہونی چاہیے اس کی چھت ڈیمیج ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک درخت ہوا کرتا تھا اس درخت کو پچھلے عرصے میں کٹا گیا لیکن شاہد اس کی جڑیں آگے پھیلتی جا رہی ہیں جس وجہ سے یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ ہماری تاریخی مقام ختم ہو جائے گا اگر اس کو ابھی سنبھال لیا جائے ابھی تو تھوڑے پیسوں میں سنبھالا جا سکتا ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں چونکہ سمانی اب اس کو ٹورس پوائنٹ بنانے کے حوالے سے گورنمنٹ سوچ رہی ہے تو یہ ہمارا ایک خاص مقام ہے تو اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دی جائے اور ایمرجنسی بنیادوں پر اس کی جو ہے وہ رپیرنگ کی جائے اچھا بھائی سہفالا صاحب یہ جو پانی ہم دیکھ رہے ہیں سمانے تو مغلیہ دو سے جو پانی کے چشمیں جو چال رہے تھے یہ رکا تو نہیں ہے وہ ہی پانی چال رہا بھی جی یہ صدا بہر یہ باولی ہے چٹیم بائی کے نام سے بھی اس کو یہاں پہ لوکل لوگ اس کو کہتے ہیں اور یہ پانی کبھی بھی خوشک نہیں ہوتا ہے یہ اسی طرح صدا بہر ہے جو چلتا رہتا ہے اور میں وہ کتنا خاص بندہ ہوگا تجربہ کار ہوگا جس نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر باولی بنائی کہ آئی تک یہ پانی خوشک نہیں ہوا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو بڑی اہم یہ جو ہے یہ جگہ پر بائی سہفالا صاحب ہمیں لے کر آئے ہیں چٹی باولی جیسے وہ بتا رہے تھے ساری تفصیلات تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ سرین اگر لاہور سینٹر پوائنٹ جو ہے وہاں پر انشاءاللہ وہ پروگرام کریں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے تو مجھے اور بائی سہفالا صاحب کو اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ